موسیقی میریز ویڈنس ڈے کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں یہ ایک جادوی دنیا کی سٹوری ہے جس میں ایک جادوی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ویڈنس ڈے ہماری سٹوری کی مین کیریکٹر ہے ویڈنس ڈے ایک بہت ہی خونخوار درندہ پسند تشدد پسند اور خطرناک لڑکی ہے جو کہ اپنے بھائی کو تنگ کرنے والے لڑکوں کو یہ سزا دیتی ہے کہ جب وہ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے پول میں پرہانہ یعنی کہ خطرناک کاٹنے والی مچھلیاں چھوڑ دیتی ہے ان مچھلیوں کی وجہ سے ان میں سے کچھ لڑکے غائل بھی ہو جاتے ہیں جس وجہ سے اس پر اٹیمٹیڈ مرڈر کا کیس آ جاتا ہے اور اس کو سکول سے نکال دیا جاتا ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری اصل کہانی جب اس کی ماں موٹیشیا ایڈمز اور اس کے والد گومیز ایڈمز اس کو ایک جادوی سکول میں داخل کروا دیتے ہیں جہاں کہ وہ خود بھی سٹورنٹ رہ چکے ہوتے ہیں اس سکول کا نام نیور مور ہوتا ہے اور یہاں کی پرنسپل لوریسا موٹیشیا کی روم میٹ اور کلاس میٹ رہ چکی ہوتی ہے لوریسا اس سکول کے راز چھپانے کے لیے بہت سے بھیس بدلتی ہے کیونکہ اس میں بھیس بدلنے والی طاقتیں ہوتی ہیں اس سکول میں ویڈنسٹے جیسے اور بھی بہت آوٹکاسٹ بچے پڑھتے ہیں جیسے کہ ویر بول سائرن اور بہت مختلف جادوی طاقتیں رکھنے والے بچے ان کی ایک ہی ٹیچر نورمل انسانوں میں سے ہوتی ہے جو کہ ویڈنسٹے کی روم مدر بھی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مرلن جو کہ ویڈنسٹے اس سکول میں بھاگ جانے کے ارادے سے آتی ہے کیونکہ اس کو کوئی بھی سکول پسند نہیں آتا اور وہ آتے ہی شیرف کے بیٹے ٹائلر کی مدد سے بھاگنے کا پلان بنا لیتی ہے لیکن جس دن اس نے بھاگنا ہوتا ہے اسی دن وہاں ایک قتل ہو جاتا ہے اس کے کلاس میٹ روغن کا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دریندہ قتل کر کے بھاگ جاتا ہے یہ بات ویڈنسٹے پرنی پرنسپل اور شیرف کو بتانے کی کوشش کرتی ہے جبکہ اس کی بات رت کر دی جاتی ہے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے پرنسپل روغن کا روح بدل کر خود آ جاتی ہے اور شیرف کو کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگتا جبکہ ویڈنسٹے ابھی بھی اس بات کی قائل ہوتی ہے کہ اس نے روغن کا خون ہوتے ہوئے خود دیکھا ہے ویڈنسٹے کو بھاگنے کا پلان ملتبی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک طرف خونی دھرندہ گھوم رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سکول میں ایک چلاک سٹوڈنٹ بیانکا اس کی روم میٹ کو صرف ہرانے کے لیے ہوچے ہتھکندوں پر اتر آتی ہے اسی اثنا میں ویڈنسٹے کو آنے والے وقت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں جس میں اس کو اپنی بلر لائن کی سب سے طاقتور جادو کرنی دکھائی دیتی ہے جو اسے سکھاتی ہے کہ جوریکو میں ان آوتکار سے نا خوش ایک آدمی جو اس کا نام جوزف کریکسٹون تھا اس نے سب آوتکارسٹ کو ایک جگہ جمع کر کے جلا دیا تھا اور گوڈی ایڈمز نے اس کو مار کر ان سب کا بدلہ ان سے لیا تھا اتنا ہی کم نہیں ہوتا کہ ویڈنسٹے کے باپ کو حراست میں لے لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بہت سال پہلے لگے خون کا الزام ثابت ہو جاتا ہے ویڈنسٹے اپنی ماں کو گمگین نہیں دیکھ سکتی اور اس آدمی کی قبر کھوڑ کر اس براد سے پردہ اٹھاتی ہے کہ اس آدمی کا خون زہر پینے کی وجہ سے ہوا تھا نہ کہ اس کے باپ کے مارنے کی وجہ سے بلکہ اس کے باپ نے تو اپنے بچاؤ کیا تھا اس طرح اس کا باپ باعزت بری ہو جاتا ہے لیکن اس کیس کے سولجنے میں ویڈنسٹے کو ایک بہت اہم کڑی ہاتھ لگتی ہے کہ مرے ہوئے آدمی کا سارا خاندان مر چکا ہے لیکن اس کی بہن جو کہ پانی میں ڈوب چکی تھی اس کی لاش ابھی تک کسی کو نہ مل سکتی یہ کہ آخر کار اس نے زہر کیوں پیا ادھر گوڈی ایڈمز ویڈنسٹے کو جھلکیوں میں ایک گھر دکھاتی ہے اور اس کی خوج کرنے پر ہی اس کو سب سراخوں کی کڑی ملنے کا پتہ دیتی ہے دوستو ویڈنسٹے کے غصے کی انتہا نہیں ہی رہتی جب اس کے دوست یوجین پر بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بارپرین ٹائلر اور اپنی رومیٹ کے ساتھ اس گھر کی تلاشی لینے پہنچ جاتی ہے جو ویڈی ایڈمز نے جھلکیوں میں دکھایا ہوتا ہے اس گھر کی تلاشی لیتے وقت ویڈنسٹے کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں باقی سب جالوں میں اٹا ہوا ہے لیکن ایک کمرہ بلکل ایسے صاف شباب ہے جیسے وہاں کوئی رہتا ہے اور تیہ خانے میں بہت سے قتل ہوئے ہوئے لوگوں کے جسم کے حصے مرتبان میں رکھے پڑے ہیں ابھی وہ تلاش کری رہے کہ ان پر اس درندے کا حملہ ہو جاتا ہے اور ٹائلر زخمی ہو جاتا ہے جب وہ وہاں پر شیرف کو لے کر واپس آتے ہیں تو وہ گھر پورا خالی ہوتا ہے اور ادھر کچھ نہیں ہوتا ویڈنس ڈے کے انکل فیسٹر اس کو ملنے آتے ہیں اور ایک بہت اہم معلومات اسے دیتے ہیں کہ یہ ایک ہائیڈ ہے جو کہ اپنے ماسٹر کے ساتھ مل کر ہی کام کرتا ہے اکیلے کام نہیں کر سکتا اور یہ مخلوق اپنے ماسٹر کی ہی جگائی ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے کام نہیں کر سکتی اور ویڈنس ڈے کا شک اپنے ایک دوست کی طرف جاتا ہے جو کہ ڈرائنگز بناتا ہے اور اس نے درندوں کی کافی ڈرائنگز بنائی ہوتی ہیں ویڈنس ڈے اپنے انکل کے ساتھ اس کی ٹوہم میں لگ جاتی ہے اور اس کو پکڑوا کر جیل میں بند کروا دیتی ہے زیویر کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی ایک قتل ہو جاتا ہے اور ویڈنس ڈے پرشانی کے عالم میں اپنے فرنڈ ڈائلر کو ملنے جاتی ہے اور اسے ٹچ کرتے ہی اس کو جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ڈائلر ہی اصل درندہ ہے جبکہ زیویر بے قصور ہے ویڈنس ڈے ٹائلر کو پکڑ کر تشتوت کا نشانہ بنانے ہی والی ہوتی ہے کہ جب وہاں شیرف آ جاتا ہے اور ویڈنس ڈے کو کٹنیپک کے سلسلے میں حراست میں لے لیتا ہے اور ٹائلر جاتے جاتے ویڈنس ڈے سے یہ قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں ہی ہائیڈ ہوں لیکن تم میرا کچھ بھی بگار نہیں سکو گی ٹائلر تو ہاتھ نہیں آتا لیکن ویڈنس ڈے یہ پتہ لگا چکی ہوتی ہے کہ اس کی ساتھی اس کی پارٹنر مرلین ہے جو کہ اس کی روم مدر ہے جس کا ثبوت اس کو اس گھونٹٹ گھر میں رکھے پھولوں سے ملتا ہے جو کہ بھو بھو مرلین کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں ویڈنس ڈے اپنی پرنسپل جو کہ شپ شفٹر ہوتی ہے اس کو ٹائلر کے روپ میں لے جا کر یہ بات اس پر آیاں تو کر دیتی ہے کہ مرلین ہی ٹائلر کی پارٹنر ہے لیکن مرلین پرنسپل کو مار دیتی ہے مرلین ویڈنس ڈے کو بہوش کر کے اس کے خون سے جوزف کریکسٹون کو تو جگا لیتی ہے لیکن ویڈنس ڈے کو جوزف کریکسٹون زندہ ہوتے ہی قتل کر دیتا ہے اور خود اپنا ادھورا کام پورا کرنے نکل پڑتا ہے جو کہ آؤٹکارس کا خاتمہ ہوتا ہے ادھر کھوٹی ایڈمز کی روح کی مدد سے ویڈنس ڈے کو پتا چلتا ہے کہ وہ جوزف کریکسٹون کو دل میں بار کر کے مار سکتی ہے اور دوسری طرف ٹائلر کو اس کی روم میٹ جو کہ ایک ولف بن چکی ہوتی ہے ختم کر دیتی ہے اس طرح ویڈنس ڈے ہائٹ سے چھٹکارہ حاصل کر دیا اور سکول کو جوزف کریکسٹون سے بچا لیتی ہے اور تمام گتھییں سلجھا لیتی ہے موسیقی